اس کی اکڑیوں کو استعمال کریں گے اس کے سین کے استعمال کریں گے اس کے خون کو استعمال کریں گے جانبر وہ چیز ہے کہ جس کے اندر جولال جانبر ہے لائف سٹاک ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ نے جانبر بنائی ہوئی ہے کہ اس کا ایک چیز بھی جو انا آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ قابل استعمال نہیں ہے اس کی ایک ایک چیز قابل استعمال ہے لیکن چونکہ ہم ایک روایتی لائف سٹاک کے سیکٹر کو جانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیپ سٹوک کا مطلب صرف اور صرف مال کو بیشیاں ہیں دودھ اور بوش ہے اور بہت زیادہ وہ عدم رغی کے اگر پڑھنا ہے یہ چیز نہیں ہے اس طرح بھی ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں پڑھیں ہیں اس میں سے بہت سارے لیپ سٹوک پڑھیں ہیں اب جوتے پہلے میں جو پیور لیڈر ہے وہ سارا لیپ سٹوک ہے آپ میری بین اپنا پرس اٹھا کے دیکھ لیں اگر وہ لیڈر کا ہے تو وہ ہے اگر انہوں نے جو بہت سارے لیپ سٹوک ایک بہت بڑی انڈسٹری ہی ہے ہمارا محکمہ نے اس طرف اور نہیں کیا اسی لئے ہمارے مانداروں نے جو نا اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوئے تھے اور انشاءاللہ یہ لیپ سٹوک یہ جو ایکسپو ہوں کر رہے ہیں یہ ایکسپو ہر ساتھ اور جب کمپنیاں آ کر جو نا ہمارے لائف سٹوک کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو نا کتنا پڑے گا تو یہ پھر دوسری بات یہ ہے ہم یہ بھی شاید بڑا جو نا اس سے کر رہے دیکھیں کہ کوئی بڑے آرٹیگریٹری ہی ہمارے پاس اس کو کرنے آئے گا نہیں آئے گا وزیران صاحب کی بڑے خواہش کیا ہے لیکن ان کی پہلے سے کمٹ نہیں زیادہ دیکھیں پہلے سے جو صاحب آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے پندرہ ممبران کا وفد ایران سے آ رہے ہیں اور ان کی دو سٹار اسی طرح سے کئی ایمبیسیز کے ایمبیسیڈرز ڈپٹی ایمبیسیڈرز ڈپٹی ایمبیسیڈرز اور اسی طرح سے کون سی جو آ رہے ہیں ہم سمجھے ہم نے سمجھا تھا شاید ایک دو شاید دوست ممالک کے آدھے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے کئی ہمیں رسمانسی ہیں اور ابھی تک ہم کنفرمیشن کر رہے ہیں آج بھی کنفرمیشن کا مارک سسلہ چلے گی اور کھلتا بیچے لگتا سنگو بھی چلے گی اور اس کی تفسیق اس طرح سے ہے کہ اٹارہ کو صبح کے وقت اس کا اناگرال سیشن ہو رہے ہیں اور اس اناگرال سیشن میں ہم اپنے میڈیا کو دوستوں کو آپ سے مشورہ کر کے مناسب کوئی ایک جگہ بھی دے دیں گے تاکہ بھی اس کی بہتر طریقے سے کفاج کر سکنسے کی وہاں پہ کوئی پاچ پاچ بھی نہیں ہوں لیکن ظاہرہ میں اپنے اپنے آپ کو ذرا دو گروپوں میں تقسیم کرنا ہوں کیونکہ جب اناگرال سے نکلیں گے چیف گیس صاحب اور ایکسپو سینٹر کی طرف جائیں گے وہ ذرا جلدی میں جائیں گے آپ لوگ جب تک اپنا سامان نکلنے ہیں ادھر تک پہنچنے میں تو آدھا کوریج آپ کا ہو جائے گا اب اس کو آپ کیسے کرتے ہیں پریس کلپ کے اپنے سیڈر دوستوں کے ساتھ بیٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنے جو انا آپ کے کیندرہ کوریج کریں گے اور کتنے جو انا ایکسپو سینٹر جام کے وقت کٹ کریں گے اور اس کے بعد پر جو نا پرینڈٹ سرا آہ چیز کا میں دیکھ رونگا کی کہ یہedes پریسی کو اپنا پرورٹوکولس ہوج Einwww راملی یہ ہی کیا جاتا ہے کہ وہ آفیشل پریسیڈن کبھی سی طرح سے ہے اس کا جو نا کوئی ترتیب ہم جو نا کر کے دیکھ لیں تاکہ جو نا ہمارے دوستوں کو امیجیٹلی جو نا کوئی انفارمیشن ملے اور اس کو آگے کارنکیٹ کریں اور دیکھتے ہیں ان کے پروٹوکول کے بندے آ جائیں گے ایک دن پہلے پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ میں یہ بہت سکتے ہیں آپ کو پریسیڈنٹ کو بھی کرتے ہیں جو ان کے پروٹوکول ہیں پروٹوکول کی قدر میں کرنی چاہیے لیکن ہمارا اپنا ملکہ نظام ہے اس کو ان کے لئے نظام کی قدر بھی کیا جائے لیکن کیسے ہم آپ کو فیسیڈیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیٹر ہم دے کریں گے اور بہتر ترکی سے ہو سکے دیکھیں نا میں آپ کو وہ جب یہ اس کا جو نا نکل کے چلے جائیں گے اس کے بعد تو ایکسپوس ہے آپ کے حوالے آپ جائیں کمپنیوں کی لوگوں کو جو نا انٹرو کریں وہاں پہ لوگ آتے رہیں گے وزٹ کرتے رہیں گے ڈگنٹریز آتے رہیں گے ان کی جو نا آپ کریں اس کا ایک اچھا سا ڈاکومنٹ بنائیں اس کو اس کو جو نا آپ ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں بھلوستان کی بریننگ کر رہے ہیں بھلوستان کی بریننگ صرف ہمارے سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے پورے عوام کی ہے اب اس بریننگ میں ہماری اپنا جو نا ویڈیو اس کی بریننگ بھی ہے تو آپ اس کو دیکھیں اچھے سے اچھے پروڈکٹ بنا کر جو نا آپ کو اپنے رسپیکٹیوم کے طرف دیکھے جائیں اور میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا سا جو نا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڈنیشن کا مکریزن بھی رکھ رہے ہیں جو حکومت کرنے جا رہے ہیں جو حزیراللہ صاحب کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ یہاں سے کوئیٹا سے پورے پاکستان کو پوری دنیا کو اچھا امیج جائیں ہم بلوستان کی بلانڈنگ کرنے جا رہے ہیں میں اس کو کر کے دکھائیں آپ کے طاعت کے ساتھ کر کے دکھائیں آپ کی ہمیں جو نا یہ ہم کسی کے جو نا اس کے خاطر نہیں کر رہے ہیں شورت کی خاطر نہ کسی ڈگنیٹری کے نہ کسی پولٹیکل جو نا پرسنلٹی کے نہ کوئی ایڈنسٹریٹر پرسنلٹی کے یہ ہم کرنے ہیں یہ بلوستان کی خاطر کرنے ہیں اور اس سامطے کےعمقی کررہے ہیں اور اس میں آپ لوگ کی بد اش始ک ہوتے ہیں مجھ میں باتیں نہیں ہیں لیکن آپ اگر سوالات بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن سوالات سے پیدے میں جوانرل bliver دائی بجے کے بعد یہ ہوا مولناس کے لیے کچھ اور دوسرے دن پورا دن جانا پبلک کے لیے تیسرے دن بھی پورا پبلک کے لیے اور اس میں ہم انشاءاللہ اخبار میں ایک اشتہاری بھی دیکھیں اور خاص طور پر ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں آپ کے جو اس پریس کانفرنس کے دروسے بھی بینک ہوں گا کہ کاروباری حضرات جو خاص طور پر لائف سٹاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ ایکسپو کو ضروری سے کاروبار کرتے ہیں اور وہاں کے جو جتے کے کمپنیاں ہیں بزنسمن ہیں ان سے ملیں ان سے اپنے رابطے بڑھائیں ان سے سیکھیں ان کو انفارمیشن دے کے بلرستہ میں لیا چیز ہے یہ ایکسپو گورنمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ رابطے کا بنیاد نہیں بنا رہے ہیں اس کو بنا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ رابطے کا تو اس پریس کانفرنس کے دروسے گورنمنٹ کی طرف سے مینسٹر صاحب کی طرف سے چیف مینسٹر صاحب کی طرف سے ہمارے ڈپارٹن کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں ہم نے ان تمام کاروباری اثرات کا تاجروں کا جو اس سند سے منسلک ہیں اس سیکٹر سے منسلک ہیں وہ ایکسپوز رہے ہیں نمبر ایک میں سکول اور کالیج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو بھی ان کے بیدانوں کو لکھا بھی ہے اور ہمارا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے بچے جائیں سیدھے نہ صرف جا کر سیکھیں بلکہ ان کا ذہن کل جائے کہ پڑھائی کے بعد تعلیم کے بعد روزی کمانے کا ذریعہ صرف اور صرف سرکاری ملازمت نہیں ہے اور بہت کچھ ہے اس میں انٹریٹرنرشپ کی وجہ سے دنیا نے ترقی کیے اپنے ذاتی کالوبار کی وجہ سے دنیا نے ترقی کیے اور سرکاری ملازمت سے نہیں کی تاکہ یہ میسج ہمارے بچوں کو بھی جائے گئے ہماری اس نصر کو جائے اس ایونڈ کو دے کے اور جس طرح سے ہم نے ایک قدم اٹھائے ہوئے بلوستان کی برانڈنگ کا ہمارے بچوں کی ذہن میں یہ چیز چھپ جائے کہ بلوستان کی برانڈ کریں مجھے کہنے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ غلط نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو الفاظ آپ نے کئیوں سے نہیں ہے وہ غلط الفاظ ہے مجھے آپ کی اوپر اعتماد ہے کہ آپ غلط الفاظ اس وقت نہیں کریں گے غلط انفارمیشن پہنائیں گے نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس ایکسپو کو پہلے میں بجٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹوٹل جو سرکار نے بجٹ دیا اس کے لئے ڈیک کو اور انشاءاللہ اس میں بجٹ ہوگی اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ جو نہ اس پورے جو ایکسپو کو آرگنیز کرنے میں پاکستان چیمبر آف کارنسل انڈسٹری کو آرگنیزر کاروباری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کی نمائندہ تنسیل ہے پھر ہمارے ساتھ پاکستان دیری فارنرز ایسوسییشن پارٹنر پناہ ان کے لوگ آرہے ہیں اور ان کے جو نمائندے ہیں کاروباری میرے خلق میں جو شروع کے لوگوں کو ہم نے پہلا جو گروپ کے لوگوں کو بھیجاتا ہے اسلامباد کے جو نامرز کے لیے پری ایکسپو کے لیے اور اکثر ایم بیسڈرز ہم نے انوٹیشن لیٹر بھی دیتے ہیں جو دوسرا کیٹیگری تھا انوٹیشن لیٹر کا وہ ہم نے جو اینا پاکستان اور بلوچستان ڈینی فارنرز ایسوسیوشن کو خود بھیجاتا ہے میرے پس تصویریں ہیں جو میں آنے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ اور اسی طرح سے جن جن اور لوگوں میں میں اب بھی آ رہا تھا تو مجھے جو نا دو تین جو نا فارنرز کا فون ہے کسی جگہ ہے تو ہم اپنا جو نام جانوار نہیں پڑا اور میں آپ کو ایک چلتہ دوں ٹھیک ہے سٹالز کے لیے فیس رکھی ہوئی جانوارز کے لیے ہم نے شروع سیکھ ہوئی اگر کسی نے آپ کو یہ فارمیشن دیئے کہ جو نا ہم نے فیس رکھی ہوئی تو رات پڑ رہا ہے اگر آپ میری بات مجھے باتوں پہ یقین کرتے ہیں تو میری باتوں کو آپ اسی طرح سے میں جب میں کہہ رہا ہوں اور اگر میں نے بھی جھوٹ بود ہے آپ ایسے تبائی کی مجھے تانہ دے سکتے ہیں اور بلوچ کے لیے تانہ کھانا بہت ہوئی وہ جھوٹیں گو لے کسی اور نے اگر بہت بیان ہی کیے یہ بندہ نہیں پہتے ہیں اچھا میں اس کو درہ کمٹنگ پہتے ہیں آپ نے بات کہی کہ جو نا سٹالز کی قیمت بہت رکھی ہے پانچ پانچ چی چیلا روپے مطلب میں یہ بھی فارمیشن آپ نہیں پہتا ہے دیکھیں آپ نے شاید ایکس پو کو اس طرح سے کری کی دیکھا نہیں ہے ایکس پو میں سپانسرز کی جو نہ تین اکثر تین سلوٹی ہوتے ہیں مختلف ناصف ہیں ہم نے جو نام دیا ہم نے ایک کو پلیٹینیم کا نام دیا ایک کو گولڈ کا نام دیا ایک کو سلورٹ اس پلیٹینیم دس لاکھ ہے اور جس کمپنی نے لیا اس نے کہا آپ نے بہت کم پرکا ہے اور اینگرو کا جب نمائند آئے گا اب اس نے انٹرکر کی پنیشنے ہو گئے گئے بہت ہی سستہ رکھا ہے گولڈ کا چے لاکھ میں تھا اور ابھی بینڈ نے توڑ کے لیے اس کو بلکہ بڑی جو نہ سپارشیں بھی کرنا شروع کرتی ہے کہنا تھا میں پلیٹینیم لے جاؤں گا اس رکھ کر رہے تھا بجھے فاطمہ سلور اور بڑے بوجھر دل کے ساتھ انہوں نے سلور ریا کیونکہ صرف چانل کرتا ہوں یہ کمپنیوں کی کمپیٹیشن ہوتی ہے بہت بڑی کمپیٹیشن ہوتی ہے مجھے کئی لوگ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو انہوں نے اپنے سٹارز کو کم قیمت پر لیا میں نے کہا مجھے بلوستان میں لے گانا ہے کمپیٹیشن ہوتی ہے اور جو سب سے کم قیمت والی تھی باقی جو جنرل سٹاکتے ہیں سب سے کم قیمت والی پچیزہ ہوتی اور پچیزہ دار کا میرے خواب ہے دو یا تیم بکے جو بکے ہوں مہنگے والے بکے اور چھوٹے والے بکے ہوتی اور مجبورا میں پھر چھوٹے والوں کو بھی بڑا کرنا بڑا میں آپ کو پرانا ڈیزائن بھی دکھا دوں گا جس میں مجورٹی چھوٹے والوں کی تھی اور اگلا والا بھی دکھا دوں گا جو کہ مجورٹی بڑے والوں کی تھی یہ ہم نے کوئی مہنگا نہیں کیا اس کو سمجھے نا کمپنیاں اب بھی پورتانا چاہ رہی ہیں اس کو پہلی دفعہ میں نے کہا کہ میری ذاتی طور پر میں ایکسپو کر چکا ہوں اور میں نے ایکسپو دنیا طور پر جہاں میں دکھا ہے جہاں پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ڈیسپائٹ کے کسن کے یہ ایمیج اتنا چانی ہے بھلوستان کا لیکن کمپنیوں کا رسمانس تقریب ہے اگر آپ میرے جواب سے مطمئن ہو گئے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ باقی بھی دوست بیٹے میں انسا جواب کیوں لیکن پر ملسٹر صاحب نے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ بھلوستان میں مالداری بہت زیادہ ہے لیکن اس کا جو ایک چینج ہے ان کی بیماری ہے اور اس بیماری کے وجہ سے اس کا گوشت بھی کم ہوتا ہے اس کا جانا دودھ بھی کم ہوتا ہے پورے بھلوستان میں اب تک اپنے مالداری کو اتنا امپروو نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے جانا دودھ کا نیون بدل ہمارے پاس ہوں اگر دودھ کی ریکوائرمنٹ سات لاکھ لیٹر پرڈے ہے تو پروڈکشن صرف اور صرف دو لاکھر ہے اور باقی جو پانچ لاکھ کا ہے وہ پانچ لاکھ کا اصل دودھ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ہے کہ جو کہ آپ کے جیک آباد سے اور در سے جو انا امپورٹوں پر آتا ہے یا پھر جو انا پشن سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بہت کم ہیں آپ ار دکان میں جائیں کوئی دودھ ملے اس طرح سے شورٹے جائیں کو نظر نہیں آئے لیکن جو اصلی دودھ ہے اصل دودھ جو انا کم ہے لیکن یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مشہور ہیں بلوستان مشہور مالداری کے حوالے سے لیکن اس کے پروڈکٹ کے حوالے سے مشہور ہوں اور یہ جو ایکسپو کے سلسلے کرنا ہے انٹرپارٹن کو آگے لے کے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ٹارگیٹ ہمارا یہی ہے کہ جو مالداری ہے مالداری کا اصلی جو نا نتیجہ مالدار کو دی ملے اور سوسائے بریادی جو جواب تھا اور جو تقریباً تمام جو ان کو قوار کرتا ہے وہ لیاکت صاحب جو پتا ہے انہوں نے کہا کہ جو نا پچھلے اتوار میں یہ وہ دیولکٹی پالیسی بنتی تھے اس میں تین چار سیکٹر تھے جن کی اوپر زیادت توجہوں زیادہ تھے اور جو اصلی والے سیکٹر تھے جس سے جو نا اکمامیت دیولیپنٹ ہوتی ہے اس کی طرف کو بھی نگا نہیں چاہتے اور ان میں سے ایک سیکٹر لائف سٹاک اب دیکھیں نا جب سرکار کی جو نا پرارٹی میں اتنا بڑا جمب آ گیا کہ اب تک جو نا انجنرین کے والے سے کوئی ایکسپو ہوا اب تک نا جو نا کوئی انرجی کے والے سے ہوا اب تک نا کسی اور حوالے سے ہوا پہلا ہوا لائش ٹاک ہوا جس کو پہلے کوئی سمجھتا اور پوری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ خود وٹنس کر رہے ہیں اس کو کہ اس کا جو نا پرارٹی میں تو رہا سب کوئی پھر آتی ہے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا پیچھے ہم جا کر اس کو کرک نہیں کر سکتے ہم اب کر سکتے اور آگی نہ کر سکتے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوئیٹا میں اکرا پڑی میں کوئی پندرہ سال پیدے ایک بڑا اچھا جو انہا سلاٹ راوز بنائے گا بستمال میں اس کا یہ موجودہ گورنٹ اس کا ایسا بنائے گی جسے کہ انہاں جو موردی سلاٹ راوز انشاءاللہ جب وہ بنے گا آپ ہم بھی نہیں بلوچستان کا جو کال ہے اور افغانستان سے جو پڑا دیتا ہے اس کو پروسیس کرنے کہیں جب کراچی لاور تک پہنچتا ہے آدھے سے زیادہ کال پڑا دیتا ہے یہاں کوئیٹر میں ہمیں گلو ویٹ سرکال اور اے جو ایکسپو آ رہا ہے انشاءاللہ ہمارے کوشش ہوگی کہ مختلف کمپنیوں کے ساتھ موائے دے کریں تاکہ پبلک سیکٹر اور پرائیور سیکٹر کا عشتہ آہ اس کا بھی جو آج ہی سامنے کا پہنے دے دیا تاکہ ہمارا جو نا ایکسپو ہے ابھی ار چیز گورنمنٹ ڈیری فارم نہیں کرے گا اب کرے گا تو پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ ڈیری فارمنگ کرے گا پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ پورٹری فارمنگ بھی کرے گا اور باقی چیزیں بھی کرے گا انشاءاللہ یہ پالیسی ہوا ہو گئی ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے پہلا کلمہ رکلی ہے ہم نے کامیابی کے ساتھ رکلی آگے جائیں ڈیری فارم نہیں کرے گا ڈیری ڈیری جو واھی